سر دوست دروشی بڑھا بسم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نحمد ہو و نسلی اللہ رسولِ القریم ہم عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد دفلا من تذکا و ذکر اسم ربیت فسلیم آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ وسلم و صدق رسول نبی القریم و نحنو علی ذالکہ من شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر اے میں ہوں بر نیا پڑی برباد کر مرن تو پہلا اے جند آزاد کر گل سن میری اے بے خبر اب گل سن لکمان کی صاحب علم مرفان کی حکمت ناپنی جان کی سب کی دوا جاتے رہے بکرات بھی اور بولی جن کو تھا علم حکمت جلی گھر میں تبابت نہ چلی سب لا دوا جاتے رہے کہاں گیا یاکوب پسل دیوانا تھا اے جس پرمسل رہنا ہو تیرا کس قدر جب مصطفی آ جاتے رہے ہر چیز قدر عدوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں رچوں جان دیئے تیری امبروی اوئی گھٹ دی جان دیئے نیکی کم آئے جو وقت ہی پاک اوزاد جس نے بغیر تھمہ دے آسمان موچھت بنایا ہے پاک اوزاد جس پانی دے اٹھے بٹی دا بچھونا بچھا ہے اللہ تبارک تعالی اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر فرما دے نے کہ او بندہ دو جہان بچھ کامیاب ہو گیا جس نے ترائے کام کر لے کامیابی تو ہوئی ہے نہیں جنہوں اللہ کے کامیابی ہا سیدھا اپنے اپنے ذین نہ سوچنے آئیں کاروبار چنگا ہوئے تھے کامیابی الیکشن کے جتیابی تھے کامیابی کسے دشمنوں شکست دے لوئی تھے کامیابی کامیابی تو ہوئے جیڑی اللہ آکھے بھی آئے کامیابی اللہ تو انہیں نہیں آکھے آکے بہتے ہیں پیسے آئے کامیاب ہو جائے اللہ نے انہیں نہیں فرمایا کہ جڑا اقتدار چاہ جائے گا کامیاب ہو جائے اللہ نے فرمایا جڑا بندہ آئے تین کام کر لے او دو جہان بچھ کامیاب ہے دنیا بچھ بھی تے آخرت قد دفلا تحقیق و بندہ کامیاب ہو گیا من تزکہ پیڑا کامے کہ اپنے نفس نو پا کر لیا دوسرا کامے و ذاکہ رسم ربہ ہی اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا رب دا نا کیے اللہ رب نا نہیں حاجی نا نہیں ہندہ ڈاکٹر نا نہیں ہندہ اللہ دیا کئی صفتانیں رب رحیم کریم مالک خالق رازق یہ اللہ دے نا نہیں ہے اللہ فرما دے پہنے اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اوہے اللہ یہ دوسرا کام ہے تیسرا کام فصلہ پانچ وقت نماز پڑے اوہ بندہ دو جہان وچ کامیاب ہو گئے ہمیشہ تے تھے رہنہ ہیں دنیا درج کتنے بادشاہ گزرے کتنے نبی گزرے اے دنیا تا ایک مسافر کھانا ایک مرید نو خواب آیا وہ اپنے جاکے پیر مدست دائبین دی تبیر کی کی خواب آیا تے نو آنڈا جی میں خواب اچھ ویٹھنا کہ میں ایک جنگل اچھ کھڑا ہوں اچھانا کو اس جنگل بیچھ ایک شیر نکڑیا ہے اوہ میرے مگر چڑھتے خواب آیا تے میں اندھے اگے اگے نکڑا جا ایک درخت دے اوند اتے چڑھتے شیر کھڑا ہوگیا جس وقت ہے میں اتے چلا گیا ایک کارا چوہا ہے ایک سفید چوہا ہے اوہ اس درخت دیاں جڑاں کٹن لگتے ہیں میرے ویکھ دیاں ویکھ دیاں درخت ایک سیڈ نو جھکدہ جاندہ ہے جدے جھکدہ جاندہ ہے اوہ دے بہت ڈنگا گڑا بھی ہے اوہ اس درخت دے ایک شیدہ میں اس شید دیکھا لے لگ گیا نا میں نو فیر اوچوہ یاد رہے ہیں نا شیر یاد رہے ہیں نا اگڑا یاد رہے ہیں یہ حضرت ایک ہی خواب ہے آپ نے فرمایا اے جڑا توں جنگل بیکھا ہے یہ دنیا اس مرید نرز کیتے ہیں یہ حضرت دنیا تک گنجان ہیں پڑیاں رونکان ہیں دے بیچ اجار ملکے میں تشبیح ہوگی آپ نے فرمایا کس ایک گھردہ کوئی چنگا بندہ مر جاوے پین ڈالے آنکھیں لگتے ہیں آپ نے ایک گھر میں بیران ہوگی جے ملک دا چنگ بندہ مر جاوے آن دے اے ملک بیران ہوگی اے سو دنیا ہمیں چو کتنے کتنے چنگے چلے گئے اے بیران نہیں ہوگی اے جڑا سانوں ہوں دے ہیں رنگ رونکان ایک جادویں ساٹھی نظر تے ہویا ہے جےڑی گلو سانوں میں سونے لگتے ہیں اندھی حقیقت بندہ پچان جاوے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اندھی حقیقت انجے جن میں ایک گندگی ہچیاں رومالہ میں چلے پیٹ کے پیش کی تھی جاوے وہ بندہ خوش ہو جاوے پتہ نہیں کی گفٹ ہے جدوں رومالوں کپڑے ہٹوندہ جاوے گا جدوں اندھی حقیقت تک پہنچے گا ہوں کو تا گندگی ہونی پھر وہ خوش تنین ہو گیا اس ہی مطلع حصے بے کے آئے تے تک اللہ وڑے پہنچ دے یاد رکھ وہ شیر کی آپ نے فرمایا وہ ملک الموت ہے جی میں خواب اچھتوں بیکھے آئے نا کہ میرے مگر چڑھے آئے اسے طرح ہر بندے دے مگر وہ چڑھے آئے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز بزرگ نے فرمایا وہ بانگ بھی ہو جاوے تے تکبیل بھی ہو جاوے پھر جماعت اچھ کتنا اکتائم ہندہ زیادہ تو زیادہ مولوی امام سترہ ستھیاں کرا سکتا ہے جدوں تو یمیاں تیرے سجے کانچ ازان پڑھی بھی ہوئی جاتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ نہیں بچے ہندے کانچ ازان پڑھن دے ہو سجے کانچ ازان پڑھی جاندی ہے کھبے کانچ تکبیل پڑھی لیکن جماعت تو کوئی نہیں ہوتے بس یہ سمجھے کہ ازان میں ہو گئی تے تکبیل بھی ہو گئی ہے انہوں ہو سکتے ہیں ملکہ موت سترہ ستھیاں کروں گا انہوں لمبی زندگی سمجھنا ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے گا بزرگ نے فرمایا جی میں تُو خوابچ بیٹھے آئے نا کہ او شیر میرے مگر چڑے آئے اس سے طرح ہر انسان دے مگر ملکہ موت ان کی چڑے آئے جیسے ٹائم ہو جانا ہے اسے اس کے لئے لے جانا ہے یا حضرت او درخت کی آپ نے فرمایا او بندے دی زندگی چٹہ تے کارا چوہ کی آپ نے فرمایا چٹہ دن ہندہ ہے رات کاری ہندہ ہے رات گھٹ جا گزر جاگے تے تیری زندگی وچو ہیک رات گزر گئے دن گزر جاگے تے ہیک تیری زندگی وچو دن اور کام ہو گیا یہ او چوہ نے جڑے تیری زندگی دیا جڑا سوکھلیاں پر کر دیا آج چالیاں سال لاندھا ہو گیا آج پنجاں سال لاندھا ہو گیا اوے اتنے سال تا تیری عمر چو گھٹ گئے بقایا پتا نہیں کتنے اے تو پتا کسے نہیں یا حضرت او جڑا گڑا ہا ہو گیا آپ نے فرمایا او قبر ہے انسان بھی اخیر ادھے گیا اے درخد ادھے جھگدہ چندہ قبر آئے پاس ہے یا حضرت او شہد کی آپ نے فرمایا او دنیا دیا لگتاں دنیا دے کاروبار جمیں انہا مجھ بندان لگے کے تو انہوں نہ موت یاد رہن دی نہ قبر یاد رہن دیئے جمیں تو شہد یا خیالے لگتاں رات خالج انہوں اے نہیں پتا شیر کی دے اے نہیں پتا چوئے کی کرتے پہنے اے نہیں پتا او گڑا کی اس ہی جی اللہ کو منگنے آئے نا تے دنیا واسطے منگنے ہیں اے نام ہی منگے کوئی جیڑے خدا انہوں نہیں مندے انہوں روزی نہیں ملدے روزی دا ذمہ اللہ لے آئے مسلمان تے تے اے عیسان ہیں کہ اسی مسلماناں دے گھر پیدا ہو اے رستے وی چوکنڈا بھی ہٹا دے وی اندے نام آمال سواب لکھا جانا ہے تے غیر مسلم مسجد بھی بنا چکے نلکا لگاوے رستے وی چکے تا کھو اندیا کھو لگا دے وی رستے وی مسید بنا دے انہوں کو نہیں نیکی ملدے مسلمان دے عصاب کتاب ہونا ہے کافران بغیر عصاب دے جہنم جانا ہے مسلمان دے عصاب ہوئے گئے اندیا نیکی ہیں زیادہ ہونگی ہیں ان الابرار اللہ فی نئیم بے شک جڑ چنگے بندے ہونگے انہوں میں جنت چلائے گئے و ان الفجار اللہ فی جہیم تیڑے فا سکتے فاجر ہونگے انہوں میں مدوزہ کچھ لائے گئے کیا کئی اللہ دے بندے بادشاہ بھی بنے گئے انہوں دے کچھ نہیں بگاڑ سکیتے نہیں انہوں دے کچھ نہیں بگاڑ سکیتے سیف الدین رحمت اللہ لے نقش بندی خامدان دے بزرگ سن انہوں نے جان بھراندے کلے بھی سونے دے انہوں نے بادشاہ ملن واسطے آیا اس ویٹ سے شہانہ لباش رہے تخت پہ بیٹھا ہے ڈنگران دے کلے بھی سونے دے لے انہوں نے زینے چھے آیا یہ درویش نہیں ساٹھے زینے چھے ہوندہ ہے کہ درویش ہوندہ ہے جنہوں کھاڑن کو جنا لبے جنہوں نے کپڑے پھٹے ہونے جوڑا حروریاں پہ آؤ سرکار مدینہ دے زندگی انجی آئے شیخ عبدالقادر جلانی دے زندگی انجی آئے انبیری میں بلا سانی فقیری میں بلا سانی اللہ دی ذات نیک بندیاں واسطے نہیں پڑھائی ہیں یہ چیزوں ذمہ دار پانی تلاؤں دینے کمادن کھاڑ تلاؤں دینے کمادن جوننے نو اصل فصل دین دینے جو جڑی بوٹیاں انہیں جو جڑی بوٹیاں انہیں سمجھیں لگ پڑھنو کہ ذمہ دار نے کھاڑ سانو لائی انہیں دولت فیمی ہے یہ اصل فصل دا صدقہ ہے جڑی وجہ تو تینوں کھاڑ بھی مل گئی تے پانے بھی مل گئی اے جڑی اللہ دینے نیمتاں اتر دینے اے خدا دے نیک بندیاں واسطے اتر گئی انہیں دے صدقے پھر ڈیڑے دا بھی کم بنیا رہے ہیں ایک بزرگا ایک بندہ انہیں مرید ہون گیا وہ تخت بیٹھایا بادشاہ انہیں دل وچھ خیال گیا کہ یہ تا فقیر نہیں ہو سکتا یہ درویش نہیں ہو سکتا یہ تا اتنی عائش و آرام دی زندگی گزار رہے ہیں اللہ والے دلوں دے جسور سندے ہیں اس بزرگوں نے پتا چل گیا کہ ان دے دل کے چند میرے متعلق غلط خیال آئے ہیں انہیں پولس دے دو بندے مگایا انہیں دے ہاتھی تلواراں پکڑا جاتی اس بندے تلواراں پکڑا جاتا گلاس یا پکڑا انہیں سپاہیاں نوزاکیاں بیجے ایس پکڑے وچھوں یا ایس گلاس وچھوں ایک کترہ دو دا ڈگ گیاں ان دا اتھے سر کلم کر دیاں وہ انہیں سندہ پکڑا پھر بادشاہ انہیں پکڑا کیا کہ جا اس بزار دے وچھ پکڑا بڑے بڑے ڈرامے ہوں انگے بڑے بڑے اتھے گوئی ہوں انگے جا نالے سیر کا ہے وہ انہیں گیا انہیں توجہ ڈرامیاں لے ہو سکتی جنہوں پتہ ہیں میرے نال دو سپائی لیں تلوارا انہوں دہتھ بیچ لیں یا کترہ ڈگ گیاں انہیں میرا سر کلم کر دیں اس چار سارا شہر پھر کیا گیا جیسے آیا بادشاہ دیکھوڑ بادشاہ ہوں انہیں خوب مزے لے انگے تونتاں بڑے بڑے ڈرامے ہوں بڑے بڑے گوئی ہوں وہاں دہ بادشاہ سلامت میں کھا کے مزے لڑے ہوں میری تہ نظر رہی ہے دودھ کی دے کترہ روڑ نہ جا میرا انہیں سر کلم کر دیں اس بزرگ نے فرمایا میرے بھی سجد دے کھبے دوں سپاہی اللہ کے لئے ایمان تا پیالا لے کے ماں دنیاں گھومنا تیرے ترہیں میں پھردہ بن میری نظر اکتدار بڑے 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 میری نظر اکتدار ایمان دو دھجیڑ ہے وہ کدہیں روڑ نہ جاوے جو میں تو میں نے آکھا دو دیو خواہ تو میں کوئی نہیں روڑ نہ شکتا میں نے آکھا آیا لے لہا یہ میں بادشاہ آکھا کہ قیامت اللہ کے لئے ذات نے بندے پر ایمان پوچھنا ہے کیا چوری مگر تو ایمان خراب کر چاہتا ہے کتنے ایک بچوری ہے مسیح تیوں جتی چاہیے ایمان ایتا سستہ ہوگا مسلمان دو دچپانی پایا کی ڈلیا ایمان ڈلیا کی جواب دے کسے دی جیب کٹ لے کسے انہوں دوکھا دے کے مال اتھراد نہ بیچ لے یہ کیوں کرنا ہے روزی دی پار میں تو روزی تا جتنی اللہ لکھی وہ دعا بنے میں ایمان ڈلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک بندہ اللہ کے نماز پڑھنے لگا انہوں نے کوئی گھوڑی گیا مسیح دے بھوئے کہ جا کے ویک دے کوئی کلہ کے کوئی چیز ہوئے گھوڑی دے بننا نہ لی ایک نوجوان آیا وہ ساکہ بزرگوں کی ویک دے وہ ساکہ بیٹا میں نماز پڑھوں ہاں کہ آئے گھوڑی بن نہیں آئی وہ ساکہ میں نو پڑھا جائے میں پڑھ کے رکھنا تو تسی نماز پڑھ یہ بزرگ بڑا راضی ہوئے یہ اچھا بچہ ہے دل وچ خیال کیتا بزرگ نے کہ میں نماز پڑھ کے انہوں میں دس روپیے دلیں لیکن انہیں سبر نہ کیتا انہوں نے اس گھوڑی دی لگام لالی تلے کی چلا بزرگ آیا انہیں ویکھیا بیو ہوتاں نوجوان مرنا دھوکہ کر گیا انہیں گھوڑی آتے چلئی بزار بچ گیا کہ یہ تھو ماں کوئی نماز لے لما کڑھی آڑا کے لگام گھوڑی آتے چلئی اگاں گیا نا تے دکان دے ہوتے ان دی لگام ہی لٹکی ہوئے اس بزرگ نے فرمایا بھئی دوستہ لگام کا میری یہ وہ بھی سمجھ گیا ابھی اندھی ہونے اس دیگر کہ بزرگو میں دس سان روپیہ دی مول لئی ہونے ہونے لئی یہ تس سان لینے ہیں تو میں منافع تیرے کرنے لیں دا وہ دا روپیہ میں نچے دے تے لگام لے اگر امام اگزالی لکھ دینے کہ یہ سبر کرتا تے دا تا مل جانے آنے وہ سبر نہیں کیتا تا کتنے ملے اسے ملے تا پھر بھی دا پر وہ حرام دے ہو گئے وہ حلال دے نا روزی اللہ جتنی دیکھ چکا ہے نا دو دج پانی پامیں ڈکیٹیاں کریں لوکان یا جیبان کٹیں جتنے ظلم کر لگیں ہن جس ہم جن بھی اے آج میں سبر کرتا نا اے اللہ اتنے منوں اس طرح میں دے چھڑنے سے جدوں تیرا ایمان پکا ہو جائے اوڈوں تینوں ایس چیز تے عمل کرنا آسان ہو جائے جدوں بندہ بے سبریتہ مظاہرہ کر دے ایک کا اینجے دے آبد آبدوں مصدن جڑا عبادت کرے بندگی کرے اے نہیں بھی نا دا آبد وہ بندگی کر دے ان دو ٹائم کھانا اللہ دی ذات کسے بہانے نہ بھیج دن دی گئے یہ ان دے کوئی مہمان اندار اوتنا لنگر ود بھیج چھڑ دی گئے ایک دن اللہ دی ذات نے ان دی عظمائے شروع کر رہے کھانا نہیں بھیجیا بندگی تے کر دا رہے پر تھوڑا جن ایمان کمزور ہو گیا آج لنگر نہیں آیا ناڑ ذکر کرے ناڑ لنگر دا بھی ذکر ہوندہ لے دوئے ٹائم پھر نہیں آیا پھر زیادہ تیر اے ذکر کرے پتہ نہیں کی بنے پتہ نہیں کی بنے اگت ہر وقت اللہ اللہ کر دا پھر ناڑ اے شروع کر جدہوں تیسرے ٹائم میں نہ آیا اٹھ اٹھ کے آخ دا کے میں جا کے کوئی پیٹ نال کرا اے تھے تمہا بھکا مردہ پر جا کے کسی پندک کسی گھر سوال کیتا انہ تین روٹیاں دیتی ہیں کتہ ایک ریخ دا دیا کتہ نے ان دیت حملہ کر دیتا انہیں ایک روٹی سٹ دیتے انہیں دیکھاندیاں نو میادہ نکڑ جا ماندہ کتہ نو کٹی دیر لگ دیتے وہ سو سے وقت کھا لے پھر مگر چڑے گا پھر دوسری روٹی پاڑی اے سرکران تیسری بھی پاڑی لیکن کتہ پھر مگر چڑے گا کتہ نو آخدائے اوہ نمک حرام آ ترائر روٹی ہیں میرے کورن مطلب دے چھلی گا عجیب ہی نہیں مردہ کتہ نو بڑا دکھ لگیا کہ منہ انہیں نمک حرام آگئے کتہ نو اللہ رو بارگاہ بچے عرض کی تیجا اللہ یا تب انہوں زبان دے یا انہوں سمجھن دی طاقت دے جنہیں ہی ہویا کتہ نو انہوں آکھیا اے جھوٹے آبدا نمک حرام مائے آنکہ توں ہوئے تیرے واسطے تا خدا ہر روز کھانا بھی دا تے تین ڈانگت انہوں نہیں آیا تے توں ان دا دروازہ چھا لکے تے غیران دے دروازے تے آگئے اللہ انہوں غیرت نہیں آئی ہوئے گی تامہ تیرے مگر چڑھے وہ ترائے روز کھانا جنہیں جنہیں مانک کے لئے آنے خدا چھڑ کے لئے آنے وہ تو کھا سکے اے دوستو ان دی مثال انجے کئی لوگ پھرارڈنا پیسہ کم ہوں دے کسے انہوں دکھ خدا بھلا کے لئے کم ہوں دے ہو سکتے ہیں انہوں نصیب بانچی نہ ہوگی کوئی بیماری دا کتہ پھوے تو ساری دولت ہوں دے لگ جا کوئی ڈاکو میں دا کتہ پھوے وہ تنہوں رکھا لے دے وے اتنے پیسے بے کسے دی لٹھے دے وے دے وے لگیا کسے دی لٹھے دے وے لگیاں کسے دی تکلیف ہوں دیتے ہیں تے جنہ دی لٹھنا ہے انہوں دے تکلیف نہیں ہوں جو نہ دے بچیاں روندیاں بچے روندے نے بیوی روندیاں تو آپ نے بچیاں نو راضی کرلا انہوں پھر بھی نہیں ہوں ہو جی میں تو گدہ ہوں گا تیری خدمت کرنے چھڑ دیں حدیث قدس یہ اللہ کے ذات فرما دے رہے ہیں یہ بندیاں دے دل میرے یہاں دو مڑا میکنے جدر میں چھیرہاں اتر پھر جانتا ہے جیڑا بندہ اللہ نے چھڑکے کسے غورد کام آنا شروع ہو جانتا ہے بیوی ہے بچے نے دوست نہیں پھر اوہی لوگ مخالف ہو جانتے ہیں اللہ نے توستی پکی رکھے پکی نماز پنچ وقت پڑے کسے دہا کر نہ کھاوے دتے تے سبر تے شکر کردے یا اللہ بہت تم انہوں دیکھے دے حدیث قدس یہ جدو اللہ دے بندہ میرا شکر ادا کردہ ہے تے ماؤں دیاں نیمتہ مجھ اضافہ کردیں اللہ دے رستے وچھ خرید کردہ ہے تے میں دس گناہ دنیا مجھ بداؤنا تے ستر گناہ آگاں جاکے دے ماؤں موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ تے جاندے پہ آئیں ایک کوئی غریب بندہ ملیا انہوں نے کوئی ساٹھ ستر سالوں پر آئے موسیٰ علیہ السلام نارض کردہ ہے کہ یا حضرت کدے جاندے پہ ہو انہوں نے ملوم ہاں بھی تور پہاڑ تے جاندہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ نارض گلان کرنے چلے ہیں اس بندے نے آکے یا ایک سوال میرا بھی کریں کہ میری سٹھ ستر سال عمر ہو گئی ماں حکر دینے میں راج کے نیک ہاتھ یا گروں میں اتنی تفیق نہیں ہوئی کہ ماں ورے تلہ میری زندگی پھاکیاں ورچتے ہیں کرزیاں مجھوز رکھیں اللہ نے میری پر ارز کریں کہ ان دیر میر بننی کرو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی ذات نے فرمایا کہ ان دی عمر میں زیادہ لکھیں وہ بندہ میرا دوست ہے تے ہونتا غریبی دی وجہ تمہیں کوئی یاد کردہ ہے غریب بندہ بہت یاد کردہ ہے اللہ نے بیمار بندہ تن درست زیادہ یاد کردہ ہے اللہ نے ایسے واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا کئی چیزیں جیڑیاں میں بڑھائیاں تو پسند ہی نہیں کردہ ہو سکتا ہو تیرے واسطے چنگیاں ہو کئی چیزیں جیڑیاں تو بڑیاں پسند کرنا ہے ہو سکتا ہو تیرے واسطے چنگیاں نہ ہو یہ تو میں نو ملوم ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کی تیہا اللہ تو سی جیڑا ہوندہ ہے نا دے چھتا آن کے موسیٰ علیہ السلام انہوں دسیا موسیٰ کہا جی جیڑا ہے منو ہکیاری دے چھتے ممی راج کے ویختہ لما بھی دولت زندگی گزار دے جیسے لے آئے اس آن کے پہلے خرائط کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ دے رسل و جیڑی میں لگتے ہیں دے گاں پکاوے غریبہ مسکینہ بلا بلا کے کھانا 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 ہے جیسے لگتے ہیں تو یہ کوئی فتوہ پہ رہے تو نہ لگا ہوئے یہ اڈا بڈا تا سواب ہے تو بغیر فتوے دے بھی جڑا رہیاں کر دے گا بغیر فتوے دے بھی کوئی خرائط کر لی کر دے موڑا سواب نہیں ملے ان دے دے فتوے کو نہ لگا ہے وہ دے گاں پکاوے شروع کر دیتے ہیں دو تین سال دے بار موسیٰ علیہ السلامت گزرے بڑیاں دے گاں پکاوے پیاں بڑے محل بڑے یا اللہ کیڑا بندہ میں تو شاک پہنگا ہوں وہ ہی ہے اللہ نے زیادہ فرمایا ہے وہ ہی ہے یا اللہ تو تاکھا ہے ہندی رزق تھوڑا ہے جو موک گیا تو فیرک ہی کرے گا اللہ نے زیادہ نے فرمایا اے بندہ میں مکروض رکھ دا ہے اے بندہ میں مکروض رکھ دے گا میں وہ بھی نہیں دے سکے گا یہ میں مکروض کر لگا ہے دس دنیا تے سترہ جتنے پیسے داڑی مناوان تے لاؤنا ہے اتنے خدا باستے دیں دا رہے ہیں جتنے پیسے سلٹان تے لاؤنا ہے میں سلٹان پیوں گا اندج کی پین دے گا دو دندہ کی بیدام اندر تے جی وہ سلٹان پیسے کسے غریب نو دے میں چاہاں کسے یتین بچے نو دے میں چاہاں جدوں تیرے جنازے دا اعلان ہوگے ہیں ہور کوئی رووے یا نہ روے اے تاں پکی گال لے او یتین تضرور رووے ہیں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ میرے پینڈج غریب کوئی نہیں میرے پینڈج یتین کوئی نہیں اور ایک انہوں ہندہ جنہیں آپ کی ہندیاں ہی نہیں ایک انہوں ہندہ جنہوں غریب یتین مسکین نظر نہیں ہیں بھلا لوک ہو کھاؤں کہ ڈیاں نیاں بچے ہیں اکھاں تا تیرے کڑھین اپنے محلے وے اپنی برادری وے کوئی غریب لڑکی جوان آجتے ہیں تو نہیں بکھ جندہ رشتہ ہی نہیں ہو رہے ہیں اندھی وجہ اے ہے کہ وہ غریب ہے اندھے چاہے اب کوئی نہیں نماز پانچ وقت پڑھ دی ہے ماں باپ دی جو بڑی معدب ہے رشتہ اندھا نہیں ہو رہے ہیں میں اے ہے میرے آقاں نے فرمایا نیک بیوی دنیا aíجی جندت ہے جنت چاہیدیا ہے کہ نہیں اپنے پتر باستہ کیوں اپنے پسند کرتا چلو تیرا مسئلہ تا گزر گئے آئے میرے چاچے دی 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 آئے میری ماں سی دی 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 بھی آئے میری ماں دی دی کئی عورتہ میرے پوڑ آن کے یہ شکوا کردیاں نے اپنی دیدہ یا اپنے پتر دا میں انہوں نے سمجھاونا یہ حق تو انہوں نے دا ہے تو انہوں نے مجبور کیوں کرنے کیوں کرنے کیا کدھے دیدہ ہی مان لیا کر کدھے پتر دیدہ ہی مان لیا کر یہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ مان راضی نہیں ہوں مانگاتے انہوں جنت ملے گی اللہ تعالی نے اڑاہ دے حق بھی رکھے ہیں بیویاں دے حق بھی رکھے ہیں ماں باپ دا بھی حق رکھے ہیں دو ماں حد تھا نہ تاڑی وجہ دی ایک کاتھ نال نہیں روٹی پکڑنی ہوگے نہ تو ایک کاتھ نال نہیں پکڑے دو ماں تھا نہ باپ مہی یوں دو خراندہ ہے او تر میرے آپ تھے نہیں لگتا ساڑے اللہ تا وقت گناہ گناہ کوئی نہیں اے دے تا بڑا جرم گنے آ جاندے اے سچے نہیں وقت ہو کے تے پھر ماں باپ دا خیال نہیں کر دے ساڑے اللہ وقت ہو کے بھی ماں دا درجہ ماں دا ہی ہے پیو دا درجہ پیو دا ہی ہے وہ بیوی بھی خوش ہو جاندی ساس سورہ بھی خوش ہو گیا تا جس ساس تے نو دا بد سلوکی ہو گئی تے تینو کی میں سپون آ جا گیا شریعت عمل کرنے آڑے سارے سعودے سدھے ہو جاندے اللہ نو نراز کر لیں گا آدھا میرے بچے سعی تلیم آشل کر جاندے اربار روپیے ٹی وی وچ دست دینے کہ ساڑے ہاں موسنا میں کھات دینے کننا لوگ کاندے جنہوں دھیاڑی پوری نہیں مل دی آپنا پیٹ کچھ کے وہ بچے ہاں پاڑ رہے ہیں اربار روپیے کوئی شاید کروڑاں چھو گئے یہاں دپلاں گاڑے ہیں بچے ہاں آڑ جاناں کوئی خدا دا ولی یا جنگل جا رہے ہیں گڑا کو پھائے گا اس خدا دے بندے نے پوچھے آ بے تو سی کیوں لٹ دے انہاں کہتی ساڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے بیویاں نہیں کاروں بار ساڑے کڑھائے کوئی نہیں اس بزرگ نے فرمایا تھوڑا میرا باد آدھے میں اتھے کھڑوں مانگا جاؤ گھروں پوچھ کے آؤ اوکھے بیلے تھوڑے ساہت دے بند گے کبر بیلے تھوڑے ساہت دے بند گے ہو گئے کون دے گے جے کوئی آکھے بھی تو کمیں دے گے گا ساڑے ایتا تو پنجاہ جی ہوندہ ہے ایک فرشتہ ہوندہ ہے تو اندھے کو چھڑا نہیں سکتے حالانکہ دل ہوندہ ہے ساڑا پیو نہ مرے ساڑی ماں نہ مرے ساڑا بھائی نہ مرے دل تو ہوندہ ہے تو سارا ٹبر جو کوڑ ہوندہ ہے تو رشتہ دار بھی ہوندے نے تو ایک فرشتہ کوئی تو چھڑا نہیں سکتے اگاں کے میں چھڑا ہوندے جتے کوڑ ہی کسے نہیں ہوندے تو دوستو جمعہ دا جلسے ہوندہ مطلبیں نہیں ہوندہ کسے بندے نے لطیفہ لچھے استاد نے کچھ ایشگرد کوڑ ایک کان خدا نے دو کیوں لائے اسے ہوا کیا دیئے ایک بچوں سنوں تے دوے چکڑ جیمیاسی کرنے ہیں وہ بچہ تا نہیں ہونا کوئی اللہ بڑا ہو کرن جاگتے واظ الما چنگا پر اشک بیان کو جہور سنے انہوں دا سمجھا ہوندہ انداز وکھڑا ہوندہ یہ دویں کان کیوں نے زبان ہیک کیوں نے دویں سنو تے ہیک کرو یہ کرنی پاکے ضروری دویں اللہ تعالیٰ دروازے لائے لیں کرنی پاکے میں تو سوچ جو پھر کرنی چاہیے دیئے کہ نہیں تے جے کرنی پاکے تے کی ہو جی کرو جی ہو جی خدا ساڑی زبان بنائی زبان اچھ ہڈی ہے کوئی جے کرنی ہووے تو انج کارجی میں خدا نے زبان بنائی اور پھر اندہ ریزالٹ وکھ اے ہوندہ گفتگو کی تی اللہ دی مرضی نہ اندہ وچھ اثر زیادہ ہوگی جے زہر لاکھے بولنے زبان تے نرم ہے نا اندہ فیدہ اتنا نہیں ہوگی بیوی انہوں دعبہ مارکے کوئی کام مارکے ہیں تو خوش ہی نارتنے نہ کرے گی ہم میری ماں دی خدمت کرے گا دووں تقالبہ ہے بھاگ جانے وہ اتنا چری کرے گی اتنا چرتوں ہیں کہ انہوں سمجھا میں پیارنا یہ تیری بھی ماں ہے میری بھی ماں ہے ان دی تو خدمت کرے گی تو میں راضی ہو جاؤں مانگا عورت واسطے ضروری ہے کہ اپنے خامنو راضی کرے وہ میرے بھی عدب دی جگہ ہے کہ تیرے عدب دی جگہ ماں ہے وہ میرے بھی عدب دی جگہ ہے اندہ سواب تن بہتاں ملے گا جے مرنا ہی تیرے گا لگور نہ سوندہ یہ نہیں ہوں مرنا پھر اپنی مرضی کردہ دوستو کام یابیدہ شوق تسالیان ہوندہ ہے بلا سوچو کانا میں گنڈنا جیرے ہیں کام یابیدہ ہسی جاننے کارو بار رسی ہو جاؤے فیکٹرییاں ہو جاؤن کارخانے ہو جاؤن زمیننا بہت ساریاں ہو جاؤن ہو گئی ہیں ان کی کھانے گا رات میں سونا کھانے گا کسے امیر نے پوچھا لو بھی کی کھانا رات میں گیڑا میرا مشاہدہ ہے میں کڑا اتنا پھریاں ہیں انج میں کافی پھرنا میری غریباں گھر بھی جاؤن ہوں امیران گھر بھی جاؤن ہوں اتنا امیر نہیں کھان دے جتنا غریب کھان دے اتنا سپون امیرانو نہیں گڑیاں بیک کے نہ نہ بھول جاؤن کسی کو دیکھ کر دنیا غلط انتاز کرتی ہے خدا ہی خوب واقف ہے کسی پر کیا گزرتی ہے کسے تھے وہ تو رات انہوں نے نید نہیں آنے گوڑیاں کھا کے سنتے ٹیکے لوا کے سنتے گڑیاں مزدور سارا دن دیاڑی دے کام کر دے یہ تو نماز بھی بڑھاو کھا کے پڑتا ہے خدا تفیق دے وے ہو سکتا ہے تو دلے تاویسیت نماز پڑتا ہے نماز یہ تو نال جانا ہے ایک بندے جی کٹ تھی یہ ان دے وچھت بارہاں تیرہاں کمرے بھلا اُس سارے ہمیں سندہ ہے ہیک دے بھی کسے کونے میں چی سندہ ہے نا سارے کمرے ہی تنے بڑھدہ ایک کوٹھی لوکاں میں بکھاون واسطے ان دے واسطے منجیدہ تھا جیدے دوست نمے آئے نے اُس ذکر سے کھلو ٹائم ہو گیا ہے آپ نے دل اچھ پڑیا کرو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جو میں پیاس لگی ہوں دیئے نا بندہ زبان میں پانی پانی نہیں آکھ دا لیکن خیال پانی ہی لگتا ہے اس سے طرح جو میں پریشانیاں سوچنا ہے وہ تیرے سوچانا دور نہیں ہونی ہے جو ذکر کریں گا تو دور ہو جائے گا جو غریبی دا خیال ہے چب بھی گھنٹے ہی ہو سوچ دا رہنا ہے بچیاں جوان ہو گئی ہیں کوئی وسائل کوئی نہیں ہیں یہ جو کی ہو گئی ہے سپردن بطو ماہِ خیشرا تو دانی حسابِ کمو بیشرا اس سارے مسئلے اندے سفرد کر جڑا تیرے نڑواد دے گھٹے نوزیادہ جانتا ہے دنیا دے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون جے آمیتا حسن لوکی تور جانتا رون وَمَا عَلَيْنَا عَلَّا الْبَلَغِ بھی قرار دیتا ہے کیونکہ نفس دا پاک کرنا فرض ہے وہ بغیر پیر دے ہوندہ نہیں اس واسطے انہ بزرگانے بیعت کرنا فرض قرار دیتا ہے برحال جنہاں کرنا ہوئے یہ ہے اپنی مرضی دیگا جنہاں دل مننے کا عباد ہوئے گا جنہاں دل نہ مننے وہ کلمے دا پڑھو جمیں اسی پڑھئے اگلے بندے کپڑے نواز پالو جیڑے پچھے 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 نہیں ایک دوسرے نکم دیانتے ہاتھ راتے گا جمیں اسی پڑھئے کچھ بیمیاں مائیاں بیڑنے میں آئینے وہ بھی پڑھنے ساڑھے ناڑھنے انہاں دی بھی گال لیں جنہاں مرید ہونا وہ اجرادہ کر لیں جنہاں سواب واسطے پڑھنے نے وہ بھی شخص سواب واسطے پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکاتہ وقتبہی ورسلہی والیوم اللہ کرے والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت اشہادو اللہ 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 وحدہ لا شریک لہو واشہادو انہ محمد عبدو ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من قل زمبن واتوب علی دعا دعا دن دنیا دنیا مشکل آنسان کرے پریشانیاں دور فرما وے کاروبار چھ برکت ہوئے دین دا شاو ہوئے براہمد دوستو اتے خبے پاسے لطیفہ کلب ہندہ جنہو اپنا دل لاخنے مرد ہوئے یا عورت ہوئے خبے پاسے دل ہندہ انگرنی رکھنے اچھانے پڑھنا اپنے دل لیچے انج پڑھنا جنہیں پیاس لگی ہوئے بندہ زبان پانی 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 تا نہیں آگا لیکن خیال پانی آلی ایسے طرح انہو خیال پڑھنا اللہ 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 دا نام اپنے دل لیچے چونہی گھنٹے پر کام کر دے بھی کھانا کھاندے بھی گلہ کر دے بھی سفر کر دے بھی ہر حال بھی خدا نوی یاد کرو پھر تھوڑے دنہ بھی اپنے آپ چل پوے گا جدو چل پوے گا اصل کام یا بھی یہ پھر تیرا ستیاں بند نہیں ہو گا مرنز بھی بند نہیں ہو گا کبرج بھی بند نہیں ہو گا بلکہ بزرگ خماند نے حالت نامیاں بیداری پر فوقیت رکھتی ستیاں پیا تیرا ہور تیز ہو جا گئے جدو ملک موت آگے کہ ہور تیز ہو جا گئے جدو قبر جام گا تو ہور تیز ہو جا گئے جدو کامت نے اٹھایا جام گا تو ہور تیز ہو جا لیکن تھوڑی زندگی اللہ یہ نہیں آدھا کم چھڑ کے کر اللہ یہ نہیں آدھا پاک ہو کے کر دست بکار دل بائیار ہاتھ کار کی طرف دل پرور دیگار دیگار حت کم کر دی رہو دل بچے پڑھ میرے حقہ نے فرمایا لے کل شہ سکال تن و ہر شاہ نو صاف کرن واسطے کوئی نہ کوئی چیز ہے لیکن دل نو صاف کرن واسطے اللہ ذکر جدوں صاف ہو گئے پھر بندہ بزرگ بن جانتا بزرگ کی چٹیں والا نالیں ملنے چٹے دل نہ ملنے جدوں تیرا دل چٹا ہو جانتا بام امبر تیری تھوڑی ہو تو بزرگ بن جانتا جد دل کالا پھر حاجت کر سکتا آلم بن سکتا نمازی بن سکتا چنگا بندہ بن سکتا ٹینکی وجدی ہو جائے پانی ہو ٹوٹیاں جو ہو جائوں جائیں حاج حفظ آلم یہ سونے دیا ٹوٹیاں لیکن دل بھی گندرہ یہ آلم بھی چنگے کام نہیں کرے گا یہ حافظ بھی چنگے کام نہیں کرے پیر بھی چنگے کام نہیں کرے جو جو تیو جو دل سو دل پانی سو ہو گ وہ ٹوٹی جیڑی بھی کھول لیں گا پانی سو پانی سو 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 دعا خدا مند کریم ہر ایک دیا زہری باطنی پریشانیاں دور فرماؤے کاروبار کی برکت ہو دین دشاو برحمت کا یار رم